ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز پرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز پرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیٹھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی پیشت گھردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت چیز ویسپنز کر رکھی ہیں وہاں Do not live in a fool's paradise بوشہ خان سارا سنہ کادی کوکپارو کی ایڈیز الفکار توبہ شکیل ٹاگ ٹی وی پاکستان اسلام علیکم ناظرین ٹاگ ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے میں ہوں بوشہ خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز ریاست کے خلاف سنگین اقدامات کی منصوبہ بندی کے ثبوت موجود ہیں وزیر آزم کا کہنا ہے کہ قومی تشخص کو تباہ کرنے والوں کو قرار واقعی سزا دی جائے گی آئی ایم ایف سے معاملہ تیپ آنے کی توقع ہے ارشد شریف کی والدہ نے چیئمن پی ٹی آئی کو شاملے تفتیش کرنے کی درخواست دائر کر دی درخواست میں استعداء کی گئی ہے کہ ارشد شریف کے قتل سے متعلق ان تمام افراد سے شواہد حاصل کیے جائیں عدالت جی آئی ٹی کے رپورٹس فراہم کرنے کا بھی حکم دے قومی اقتصادی سروے دوہزار بائیس تا دوہزار تیس چاری کر دیا گیا حکومت کا ایکسپورٹ ریمیٹنس اور براہ راست غر ملکی سرمایہ کاری میں کمی کا اعتراب اس حال دار کا کہنا تھا کہ جی ڈی پی صفر اشاریہ دونو فیصد رہی مہنگائی میں انتیس فیصد اضافہ ہوا چیئمن پی ٹی آئی کے خلاف توشہ خانہ فوجداری کیس کی کاروائی روکنے کے حکم میں توسی الیکشن کمیشن کے وکیل نے ٹرائل کورٹ کو کاروائی سے روکنے کا حکم واپس لینے کی استعداد کر دی جہانگیر ترین نے نئی جماعت استحکام پاکستان پارٹی کا بازابتہ اعلان کر دیا پاکستان نے انسانی حکوم کی خلاف ورزیوں کے الزامات کو مسترد کر دیا ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ خدیجہ شاہ کیس میں امریکی سفارت خانے کی درخواست وزارت داخلہ کو بھیج دی انصداد دہشتگردی پر پاکستان چین اور ایران کے مذاکرات ہو رہے ہیں ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ موسیقی کیا آپ کی امیگریشن اور سیٹیزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کینیڈا میں سٹیڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کینیڈا کی امیگریشن اور سیٹیزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کینیڈا میں سیٹل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated Canadian immigration consultant وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ چیرمن پی ٹی آئی کے خلاف سنگین کرپشن کے الزامات ہیں گزشتہ حکومت نے چار سال میں اپوزیشن کو انتقام کا نشانہ بنایا اس کے باوجود کسی نے سرکاری اداروں پر حملہ نہیں کیا مزید تفصیلات اس سپورٹ میں وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ نو مائکو شرپسندوں نے ریاست کی رٹ کو چیلنج کیا وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ چیرمن پی ٹی آئی کے خلاف سنگین کرپشن کے الزامات ہیں گزشتہ حکومت نے چار سال میں اپوزیشن کو انتقام کا نشانہ بنایا اس کے باوجود کسی نے سرکاری اداروں پر حملہ نہیں کیا شہباز شریف کا کہنا تھا کہ وزارت عزمہ کا عہدہ سنبھالتے ہی اہم چیلنجز کا سامنا تھا پچھلی حکومت کی ناقص پولیسیوں اور آئیم ایف پروگرام کے خلاف ورزی کے باعث مولک ڈیپولٹ ہونے کے قریب تھا وزیر اعظم شہباز شریف نے ترک میڈیا کو انٹرویو میں کہا کہ ریاست کے خلاف سنگین اقدمات کی منصوبہ بندی کے شواہد موجود ہیں نو مائکو شرپسندوں نے ریاست کے رٹ کو چارنج کیا شرپسند اناثر اور قومی تشخص کو تباہ کرنے والوں کو قرار واقعی سزا دی جائے گی انہوں نے کہا کہ آئیم ایف سے معاملات تیپانے کی توقع ہے آئیم ایف کے ساتھ محایدے کے تقاضے اور شرائط پوری کر دی ہیں اور اس سلسلے میں تھوز پیش رفت کی توقع ہے ایف اے ٹی ایف کی گریل لسٹ سے نکالنے میں کامیاب ہو گئے ہیں وزیر اعظم نے مزید کہا کہ پاکستانی عوام بہادر ہیں ماضی میں بھی مشکلات کا سامنا کر چکے ہیں اور اب بھی اپنے پیروں پر کھڑے ہوں گے مجھے اس میں کوئی شک نہیں سینئر صحافی ارشد شریف کی والدہ نے جیمن پی ٹی آئی کو ارشد شریف قتل اسخد نوٹس کیس میں شامل تفتیش کرنے کی درخواست تائر کر دی مزید احوال اس سپورٹ میں سینئر صحافی ارشد شریف کی والدہ نے جیمن پی ٹی آئی کو ارشد شریف قتل اسخد نوٹس کیس میں شامل تبتیش کرنے کی درخواست طائل کر دی درخواست میں استعداد کی گئی ہے کہ ارشد شریف کے قتل سے متعلق ان تمام افراد سے شواہد حاصل کیے جائیں ارشد شریف کی والدہ نے متفارق درخواست میں مزید کہا کہ مقدمی کی حساسیت اور اہمیت کے پیش نظر سپریم کورٹ کے اقدام کو سرحتی ہوں ارشد شریف کی والدہ نے کہا کہ قتل کی تحقیقات پاکستان میں ہونے والی سازش سے شروع کی جائیں کئی افراد نے ارشد شریف کے قتل کی سازش کے بارے میں جاننے کا دعویٰ کیا ہے انہوں نے کہا کہ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کی ریپورٹ اور نہ ہی جی آئی ٹی کی ریپورٹ فراہم کی گئی ایڈوکیٹ شاکت عزیز صدیقی کے ذریعے دائے کی گئی متفارق درخواست میں ارشد شریف کی والدہ نے موقع پہ اختیار کیا ہے کہ چیہمن پی ٹی آئی پیسل وابڈا سلمان اقبال موراد سعید اور امران ریاض کو شامل تفتیش کیا جائے سپریم کورٹ سے استعداد ہے کہ جی آئی ٹی سربرہ کو پانچ افراد کو تحقیقات میں شامل کرنے کا حکم دے ساتھی عدالت جی آئی ٹی کی ریپورٹ فراہم کرنے کا بھی حکم دے وزیر خزانہ سینیٹر اسحاب ڈار نے روہ مالی سال کا قوم اقتصادی سروے پیش کرتے ہوئے بتایا کہ روہ مالی سال معاشی ترقی کی شرح صفر اشاریہ دو نو فیصد رہی مزید جانیں گے اس سپورٹ میں وزیر خزانہ سینیٹر اسحاب ڈار نے روہ مالی سال کا قوم اقتصادی سروے پیش کرتے ہوئے بتایا کہ روہ مالی سال معاشی ترقی کی شرح صفر اشاریہ دو نو فیصد رہی پچھلا مالی سال بہت مشکل تھا اقتصادی سروے کی اشعات وزارت خزانہ کی ذمہ داری ہوتی ہے وزیر خزانہ نے کہا کہ ملک دوہزار سیترہ میں مزوز سنف میں جا رہا تھا مگر چار سالہ اقتدار نے بری حالت کر دی دوہزار سیترہ میں پاکستان کی معیشت دنیا کی چوبیسویں معیشت بن چکی تھی دوہزار بائیس میں پاکستان کی معیشت بدقسمتی سے دنیا کی سیتالیسویں معیشت بنی انہوں نے کہا کہ ہم جو ایریاز کور کریں گے ان میں ذرات بھی شامل ہے کیپیٹل مارکٹ، صحت، تعلیم، مواسطات سب کو کور کیا گیا ہے ہم نے پائی فیس، ایکسپورٹ، انرجی، امپاورمنٹ، انوارمنٹ کو ترجی دی ہے حکومت کی ترجی ہے کہ میکرو اکنومک ترقی کے ساتھ ساتھ چلیں ہم نے ملک میں موشی استحقہ لانا ہے اسحاگڈار نے یہ بھی کہا کہ ہمارے دور میں سٹاک مارکٹ کی کیپیٹلائزیشن سو ارب ڈالر تھی ملک کو جلد موشی ترقی کی راہ پر ڈالنا چاہتے ہیں معیشت میں جو گراوٹ ہو رہی تھی وہ رکھ چکی ہے انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی دور میں قرضوں اور واجبات میں سو فیصد اضافہ کیا گیا قرضوں اور سود کی ادائیوں کا خرچہ سات ہزار ارب روپے تک پہنچ چکا ہے اقتصادی سروے کے مطابق رمامالی سال موشی ترقی کی شرح صفر اشاریہ دو نو فیصد رہی زراد کے شعبے نے ایک اشاریہ پانچ پانچ فیصد شرح سے ترقی کی سنتی شعبے کی ترقی منفی دو اشاریہ نو چار فیصد رہی خدمات کی شرح نمو صفر اشاریہ آٹھ چھے فیصد رہی سیلاب عالمی قصاد بزاری اور سخت اقتصادی فیصلے شرح نمو میں کمی کا باعث بنے سروے میں کہا گیا کہ کرنٹ اکاؤن خسارہ تین اشاریہ تین ارب روپے ڈالر پر آ گیا گزشتہ سال اسی عرصے میں کرنٹ اکاؤن خسارہ تیرہ اشاریہ سات ارب ڈالر تھا جولائیتہ مائی تیجارتی خسارہ چالیس اشاریہ چار فیصد کمی سے پچھس اشاریہ آٹھ ارب ڈالر رہا جولائیتہ مائی درامداد میں اناتیس اشاریہ دو فیصد کمی ہوئی جولائیتہ مائی درامداد اکیابن اشاریہ دو ارب ڈالر پر آ گئی جولائیتہ مائی برامداد میں بارہ اشاریہ ایک فیصد کمی ہوئی اقتصادی سروے میں کہا گیا کہ دس ماہ میں ترسیلات زرد تیرہ فیصد کمی کے ساتھ بائیس اشاریہ سات ارب ڈالر رہی جولائیت اپریل براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری میں تیریس اشاریہ دو فیصد کمی ہوئی براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری ایک ہزار ایک سو ستہ میلین ڈالر رہی مینیفیکٹرنگ کی شرح نمو منفی تین اشاریہ نو ایک فیصد رہی مینیفیکٹرنگ شعبے کی پچھلے سال شرح نمو دس اشاریہ آٹھ چھے فیصد تھی تعمیرات کے شعبے کی شرح نمو منفی پانچ اشاریہ پانچ تین فیصد رہی تعمیرات کے شعبے کی شرح نمو پچھلے سال ایک اشاریہ نو سفر فیصد تھی سروے کے مطابق وجلی گیس بانی کی پرہمی سمیت انڈسٹری کے زیلی شعبوں میں شرح نمو چھے فیصد رہی ہول سیل اور ریٹیل تجارت کی شرح نمو منفی چار اشاریہ چار چھے فیصد رہی ہول سیل اور ریٹیل تجارت پچھلے سال دس اشاریہ تین فیصد تھی ٹرانسپورٹ اور اسٹوریج کے شعبے میں ترقی کی شرح چار اشاریہ سات تین فیصد رہی سینیٹر اسحاب ڈار نے وزارت خزانہ میں وفاقی وزیر براہ منصوبہ بندی احسان اقبال کے حمراہ قوم اقتصادی سروے دو ہزار بائیس تا دو ہزار تیس پیش کیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئمن پی ٹی آئی کے خلاف توشہ خانہ فوجداری کاروائی کیس کی کاروائی روکنے کے حکم میں چودہ جون تک توسی کر دی مزید جانتے ہیں اس سپورٹ میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئمن پی ٹی آئی کے خلاف توشہ خانہ فوجداری کاروائی کیس کی کاروائی روکنے کے حکم میں چودہ جون تک توسی کر دی چیئرمن تحریک انصاف کی نو مقدمات میں پانچ روزہ حفاظتی زمانت منظور کر لی گئی ہے اسلام آباد ہائی کورڈ نے چیئرمن تحریک انصاف کو مطالقہ عدالت سے رجوع کرنے کا حکم دیا ہائی کورڈ نے مزید کہا کہ عمران خان بارہ جون تک مطالقہ عدالت سے رجوع کریں خیال رہے کہ چیئرمن تحریک انصاف نے آج سات مقدمات میں زمانت کی درخواست طائر کی تھی اس کے علاوہ عمران خان کی زمانت کی دو درخواستیں پہلے سے زیر سماد تھیں دوسری جانب سیاسی رہنما جہانگیر ترین اور علیم خان کی جانب سے نئی سیاسی جماعت استحکام پاکستان پارٹی کا بازابطہ اعلان کر دیا گیا جہانگیر ترین نے پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ نئی سیاسی جماعت استحکام پاکستان پارٹی کا اعلان کرتا ہوں ہم سب کا ایک ہی مقصد ہے کہ ملت کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالیں سیاست میں تاخیر سے آیا لیکن کسی مقصد کے لیے آیا جہانگیر ترین کا کہنا تھا کہ آنے والے دنوں میں ہماری جماعت میں اور لوگ بھی شامل ہوں گے پر امید ہیں کہ آنے والے الیکشن میں بہتر سے بہتر نتائج حاصل کریں پاکستان کی عوام کی خواہشات پر پورا اترنے کی بھرپور کوشش کریں گے آنے والے دنوں میں اپنا ایجنڈا سامنے لائیں گے دفتر خارجوں نے کہا ہے کہ ختیجہ شاہ کیس میں امریکی سفارت خانے کی کانسلر رسائی کی درخواست وزارت داخلہ کو بھیج دی ہے مزید تفصیلات اس سپورٹ میں دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ ختیجہ شاہ کیس میں امریکی سفارت خانے کی کانسلر رسائی کی درخواست وزارت داخلہ کو بھیج دی ہے ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرہ بلوش نے کہا کہ پاکستان آئین اور قانون کے مطابق چلنے والا ملک ہے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے الزمان بے بنیاد ہیں ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرہ بلوش نے میڈیا بریفنگ میں کہا کہ ختیجہ شاہ کی دہری شہریت کی وجہ سے امریکی سفارت خانے نے کانسلر رسائی کی درخواست کی جو بزارت داخلہ کو بھیجوا دی گئی ہے ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ نو مائی کے واقعات میں ملوث کرداروں کے ساتھ آئین اور قانون کے مطابق سلوک کیا جا رہا ہے پاکستان آئین اور قانون کے مطابق چلنے والا ملک ہے پاکستان میں تمام شہریوں کو بنیادی حقوق حاصل ہیں پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف فرضیوں کے الزمات بے بنیاد ہیں دفتر خارجہ کی ترجمان نے کہا کہ انصداد دہشتگردی پر پاکستان، چین اور ایران کے سیفری کی مذاکرات ہو رہے ہیں بیجنگ میں ہونے والے مذاکرات میں پاکستانی وفد کی قیادت ڈی جی کاؤنٹر ٹیررزم کر رہے ہیں انہوں نے بتایا کہ ملائشیا میں پھسنے والے پاکستانیوں کا معاملہ پاکستانی ہائی کمیشنر سے اٹھایا ہے ائرپورٹ پر پھسے پاکستانیوں نے ای ویزے کے لیے اپتائی کیا تھا ای ویزے پر جانے والے اکثر پاکستانیوں کا ائرپورٹ پر انٹرویو ہوتا ہے انٹرویو میں ناکامی پر انہیں واپس بھیج دیا جاتا ہے ترجمان نے کہا کہ پاک ایران گیس پائی پلائن اہم منصوبہ ہے اس منصوبے کی پیششیدگیوں پر ایران اور امریکہ دونوں سے رابطے میں ہیں ہم نے ایرانی امیر البحر کا علاقہ بحری اتحاد کے متوقع قیام پر بیان دیکھا ہے ہم ایسی کسی تجویز کے موصول ہونے پر ہی کچھ تبصرہ کر سکتے ہیں وزیر خارجہ کے متوقع دور ایران کے حوالے سے ابھی پیسدہ یا تاریخ تینہی ہوئی ہے ترجمان کا کہنا تھا کہ کشمیر میں بھارتی افواج کا ظلموں سے تم جاری ہے عالمی بیرادی سے ایک بار پھر منصوبہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی ایس بریک کے بعد تیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش شام دی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں نیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیچھے جانے اپنا نالائکی کو چھپانا اپنا معاشی بہشت کردی کو چھپانا امہ کے محافظوں نے بہت چیز ویسمنٹ کر رکھی ہیں وہاں دو نوٹ لیو اینا فولز پاراڈائز بوشہ ہان سارا سنہ کادی قاک پارو کی نرڈز الفکار سوبر شکیل ٹیک ٹی وی پاکستان